انسان بحیثیت مخلوق ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے ہم جانتے بھی ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں پیٹھ ہیں دو لاتیں مگر جہاں اس کی ذہن کی بات آتی ہے جہاں اس کے دل کی بات آتی ہے جذبات کی بات آتی ہے نظریات کی بات آتی ہے اس کے دل سے گزرنے والے افکار خیالات اور اس کی سوچ کی بات آتی ہے اس کی بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں بہت پیچیتگیاں بھی ہیں اس لیے انسان کو سمجھنے کے لیے خالق کے بتائے ہوئے طریقے کار کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ انسان جان سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کون ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور اس زندگی میں اس کے ساتھ گزرتے ہوئے جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے ما فاؤکل فطرت اور ما تحت الفطرت ازباب کون کون سے ہیں جہاں انسان کو سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں انسان کے علم کے حوالے سے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ علم انسان کی نیت بنتا ہے اور نیت انسان کی عمل کی شکل اختیار کرتا ہے عمل سے پہلے وہ قصد اور عظم کی وادیوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے عمل پریڈیوز کرتا ہے پھر اس عمل کے بعد انسان کو نتائج ملتے ہیں پھر نتائج کا وہ محاسبہ کرتا ہے پھر محاسبے کے بعد پھر علم بناتا ہے اور پھر اس علم کے بعد وہ نیت بنتی ہے نیت پھر ارادہ بنتا ہے ارادہ قصد قصد عظم عظم پھر عمل اور عمل پھر نتائج اور نتائج پھر محاسبہ انسان کے اس پروسس کے اندر جہاں سے اس کو علم آتا ہے جو خارج میں سے ہے اور جہاں پہ اس کا علم پروسس ہوتا ہے انالائز ہوتا ہے ریزن ہوتا ہے ریشنلائز ہوتا ہے وہ اس کا دل ہے اس کا قلب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے علا وحی القلب دل کا خیال رکھنا اس پروسس کے اندر جو سب سے مشکل اور جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم سلسلہ ہے وہ ہے غور و فکر تفکر تدبر تذکر علم کو راسک کرنا علم اگر دل کی بادیوں سے آیا اور گزر گیا دیکھنے سننے محسوس کرنے سے اپنی حصے اور اس نے گھر نہیں کیا دل کے اندر صحیح طریقے سے اور اس نے انسان کے جذبات اس کی محبت اس کی امید اس کا غزب اس کا غصہ اس کی جیت ہار دنیا اللہ یہ کائنات اور اپنے بارے میں اور زندگی کے سفر کے بارے میں اس نے وہ معلومات کو درست نہیں کیا جو ٹھیک ہے اور اس کو باہر نہیں کیا جو غلط ہے تو انسان مزید پسچیوں اور گرائیوں اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا اور دوسرا مسئلہ اس علم کا یہ ہے جو انسان کے سینے میں ہے جو غور و فکر سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ راسے کی طب ہوتا ہے یہ ایک اونٹ کی ماند ہے جو نخیل سے اپنے آپ کو چھوڑا کے باگتا ہے اس کو پکا کرنے کی بڑی سکھ ضرورت ہوتی ہے اور تب ہی جا کے یہ یقین کی شکل اختیار کرتا ہے شکوک سے ازاد ہوتا ہے شبہات سے ازاد ہوتا ہے اور اس کی محنت کرنے میں اور اس کے عظم اور ارادے میں وہ طاقت ملتی ہے اندر کی دنیا سے جو جسم کی ظاہری حیثیت اور طاقت کو ضرورت بھی ہے لیکن انسان جب غافل ہوگا کاہل ہوگا سست ہوگا اور فضول شگل کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو ظاہری بات ہے وہ علم جو اسے آیا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں گھر نہیں کر پاتا اس لئے تو آج ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی باتیں ہمیں دین سمجھ نہیں آتا ہمیں یہ مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہمیں یہ جزا سزا کا سلسلہ سمجھ نہیں آتا ہمیں اللہ کی باتیں شاید سمجھ نہیں آتی نعوذ باللہ من ظالک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ظاہر بہت سمجھ میں آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعلمون الظاہرم من الحیات الدنیا کہ ظاہر تو لوگوں کا بہت سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو دل کی ساری محبتیں امیدیں خوف اور جذبات اور پورا پریشر لگاوہ ہوتا ہے اس دنیا کو سمجھنے میں وہم عن الاخرتی ہم غافلون مگر جو ان پوری دنیا کے پیچھے باطن میں چھوپی حقیقت ہے اور اس کائنات کے بعد جو آخرت ہے جو اندر چھوپیوی چیزیں ہیں جو اشتہاد کر کے آتی ہیں گوھر و فکر کر کے آتی ہیں اس میں انسان سستی اور قاہل ہے اور جلدی اپنی سوچ کو سرسری چیزوں پر لے جاتا ہے جو سرسری نفع دیتی ہیں اس لئے انسان ان کے بارے میں تو بڑا پختہ ہے جو اسے دکھتی ہیں سامنے محسوس ہوتی ہیں مگر وہ جو غیب ہیں اللہ زینہ یؤمنون بالغیب کے مصداق میں آتی ہیں اس سے غافل بھی ہے اور نہ اس کے حوالے سے اس کے دل کے اندر وہ پختگی اور وہ اچھے خیالات بھی نہیں آتے تو آج یہ شک شبھات اور یہ دل لگی جو نہیں دین سے بن پاتی اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم ٹائم نہیں دیتے ہم وقت نہیں لگاتے ہم سوچتے نہیں ہیں علم کو نیت نیت کو محبت محبت کو امید امید سے جڑا خوف خوف سے جڑی جھنم امید سے جڑی جنت ان سب سے جڑا اللہ سبحانہ وتعالی یہ مخلوق اس میں گزرتا سفر اس میں تکلیفیں ان کے مائیکرو میکرو کینویسز یہ سب چیزوں کے اوپر اگر ہم بیٹھ کے غور و فکر نہیں کریں گے اور ایک بھیڑ چال کی طرح بھاگتے جائیں گے صرف چار پانچ اشیاء جو زندگی کے اندر سکسیس اور جیت کا نام دے دی گئی ہیں تو انسان سے مسلمانوں سے پھر آج کیا پروڈیوس ہوگا اس کے بالمقابل دوسری دنیا اور دوسری تحظیموں کے اندر جہاں فقدان تو ہے زندگی کے معنی دینے میں جہاں فقدان تو ہے زندگی کو ایک ریسورس فل ایک سپرچول اور روحانی معنی دینے میں لیکن تفکر تدبر کے باپ کے اندر جس بھی حد کے اندر انہوں نے میند کی آج وہ اس مقام تک پہنچ چکے مسلمان آخرت اور دنیا مادی اور حصی روحانی جسمانی ہر الیمنٹ کے اوپر اگر تفکر کریں غور و فکر کریں ایفیشنسی ایفیکٹیفنس کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں جسم ضائع نہ کریں ریسورٹ ضائع نہ کریں تعلق باللہ نہ ضائع کریں تو وہ جلد اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جدھر قوموں کو ہزاروں سال لگ گئے اور ہم نے کچھ ہی سالوں کے اندر اور کچھ ہی دہائیوں میں اپنے علم اور عمل کا لوہا منوالیہ تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے اندر یقین استقلال دوام اور ترقیتہ فرمائیں اور آخرت میں بھی اللہ کا قرب اور جنت نصیب فرمائیں